اسلام علیکم فرینڈز می نمی اس عرسلان احمد اینڈ یور واشنگ پی کے بائکس تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں پاکستان میں لانچ ہونے والے 150cc بائکس کے بارے میں جی ہاں فرینڈز سب سے پہلے آپ کو تو ان کمپنیز کے بارے میں بتا دوں کہ جن کے 150cc بائکس ہمیں ملتے ہیں ایک تو سوزوکی کا ہمیں 150cc میں دو موڈل ملتے ہیں اور ایک اور موڈل آنے والا ہے ایک تو خیر انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دیا اس کی ہم بات نہیں کریں گے اس کے علاوہ ہونڈا میں ہمیں 150 ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہائی سپیڈ جو چائنیز کمپنی ہے اس میں بھی ہمیں ایک 150cc کیٹیگری کا ایک کیفے ریسر ٹائپ سائز بائک ملتا ہے تو یہاں پر ہم یہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یامہا کیوں نے اس کیٹیگری میں اپنا بائک لانچ کر رہا تو یامہا کا سب سے پہلی یہ کہنا ہے کہ جب ہم اس کیٹیگری میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں تو پاکستان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں اور پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ڈالر پرائز رکری نہیں ہے کافی زیادہ حالات ایسے خراب ہیں کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کے لیے ملتے ہیں تو سر خیر آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے جو پاکستان میں ہمیں اویلیبل ہیں کیا وہ بھی اپنی پوری ایفیشنسی کے ساتھ جو 150cc ہوں وہ ہمیں پورے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں تو سب سے پہلے میں بات کروں گا میں نے جیسا کہ ہونڈا CB150F میں نے رائیڈ کیا تو اس کی جو میکسیمم آؤٹپٹ مجھے ملی مطلب بائک چلانے کے بعد مجھے 105 یعنی کہ 105 کلومیٹر پار اور کی سپیڈ مشکلوں سے میں اس کے اوپر کر سکا اور کافی زیادہ لوگوں کی یہی کمپلین ہے کہ یہ بائک ہنڈر سے اوپر نہیں جاتا ہے اور پھر مجھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی جو ہے وہ ٹیوننگ کو بہرہ کروئے مجھے نیچے کمنٹس بہرہ آ رہے تھے ٹیوننگ کروئے اس کے ٹھیک ہوئے آپ کو فیول ایفریج اچھی ملے گی کیا سپیڈ بہتر کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہے تو وہ بھی مجھے نیچے کمنٹس کر کے بتائی گا نیچڈو میری ویڈیو آئے گی اس میں میں ٹیوننگ بہرہ اس کی کراؤں گا سارا کچھ کرنے کے بعد ہمیں ایک لائدہ سے ایک ایک بارٹل لگائیں گے اس کے اوپر ہم ایک اور ٹیسٹ میں آپ کے لئے لے کراؤں گا جس میں ہم ایک لیٹر پیٹرول ڈال کے پھر پر لیس کی جو ہے ایفریج چیک کریں گے کیونکہ ٹینک جو ہے اس کا وہ تقریباً بارہ لیٹر تینہ بارہ سے تینہ لیٹر کا ہے تو اس میں ایک لیٹر پیٹرول کہاں پہ گھوم ہو جاتا ہے یہ تو بائیک کو بھی نہیں بتا لگے گا اس لیے ون لیٹر کی جو فیول ایفریج 28 کلومیٹر نکل کے میرے بھی مائنڈ میں کافی زیادہ یہ کنفیوجن تھی کہ یار پتہ نہیں اب یہ فیول ایفریج ٹھیک نکلے گی کی نہیں نکلے گی لیکن میں نے کچھ ریزرڈ نکالے اس میں 28 کلومیٹر پر لیٹر کی ایفریج نکل کے آئی تو تبارہ ٹیسٹ کریں گے خیر بات آتے ہیں آپ اس ساتھ اپنے ٹاپک پر ٹاپک یہ ہے کہ بھائی یامہا والے اپنا 150 cc جو بائیک ہے اس کو لانچ کیوں نہیں کر رہے تو سب سے بڑا مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کا مسئلہ ہے پھر یہ اچھا ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سوزوکی والے وہ کیوں کر دیتے ہیں لانچ وہ سب سے زیادہ اس لیے کر دیتے ہیں کیونکہ یہ جو بڑے بڑے جنہیں کہتے ہیں نا کہ بگ 3 خیر یامہا تو تھوڑا سا پیچھے ہو گئے اس بیگ 3 میں سے بگ 2 ہی رہ گئے کیونکہ 150 cc category کے بائیک صرف ان دونوں کے پاس بھی یامہا بس سوچ رہا ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو کافی زیادہ یوٹیوب پر اور یہ فیک نیوز بھی پھلائی جا رہی ہے کہ یامہا یہ والا بائیک لانچ کر دے گا یامہا اپنا 150 میں یہ والی مارڈل لانچ کر دے گا تو خیر ان فیک نیوز پر مت جائیے یامہا ابھی کوئی ایسا بائیک لانچ کرنے والا نہیں ہے لیکن ہاں ہم یہ اپیل ضرور کر سکتے ہیں کہ یامہا والے جو ادھر کنٹریز میں جو اپنے اچھے اچھے بائیک لانچ کر رہے ہیں تو پاکستان میں بھی یہاں لانچ کر دو نا پاکستان میں چاہے تھوڑا پرائیس اوپر چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تھوڑے پیسے جمع کر کے یا انسٹالمنٹ پر اس بائیک کو لے لیں گے جس طرح کہ سوزوکی والے کرتے ہیں سوزوکی والے کرتے ہیں کہ 150 cc انہوں نے جکسر 150 cc کی بات کریں جس کی پرائیس ابھی چھے لاکھ روپے ہے تو انہوں نے جب بائیک لانچ کیا تو اس کا پورا اس لانچنگ کے بعد پورے اس منتھ میں یا میں اگر پنڈی اسلام آباد کی بات کروں تو وہاں پر مجھے ایک یا دو یونٹ صرف نظر آئے اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنا وہ بائیک انسٹالمنٹ پلان میں ڈال دیا یعنی کی چوبیس مہینے کے انسٹالمنٹ پلان پر آپ اس بائیک کو پرچیز کر سکتے ہیں 30% یا 50% آپ نے ڈاؤن پرمیٹ کرنی ہے اس کی تو یہ چیزیں اس طرح میں آ گیا ٹھیک ہے اب ادر کمپنیز کیا کرتے ہیں وہ اپنا کیش پہ ہی لے کر آتی ہیں بائیک اب فلاپ ہونے کا وجہ کیا بنی کہ ایک 150 cc بائیک ٹھیک ہے اور آپ اس کو 6 لاکھ کی پرائیس میں آپ پاکستان میں لے کر آ رہے ہو اب سزوکی نے تو یہ ہامی بھر لیکن باقی کی کمپنی اس طرح ہامی نہیں بھر سکتے کیونکہ ان کے پاس انسٹالمنٹ پلانس آویلیبل نہیں ہے اس لیے وہ اپنا کوئی بھی ہیوی اس کیٹیگری کا ان کے 150 cc کیٹیگری کا بائیک پاکستان میں لانچ نہیں کرتے خیر تھوڑی سی یہاں پر 1 to 5 cc کے بارے میں بات کرتے ہیں سزوکی والے جو اپنا 1 to 5 cc نیا موڈل لانچ کر لیں گے 2023 موڈل اس کو کہا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پرائیس کے بارے میں بتا دوں کہ اس کی جو پرائیس نکل کے آئے گی وہ ساڑھے تین لاکھ کے راؤنڈ آباؤٹ نکل کے آگی دیکھیں میں نے پہلے کی ویڈیو میں آپ کو جو پرائیس بتائی تھی وہ اس وقت کی لانچنگ کی پرائیس بتائی تھی اس ایمپورٹ بند ہوئی کافی زیادہ مسلم سائل ہوئے اب مجھے یہ بتائیں کہ ساڑھے تین لاکھ روپے کی پرائیس میں کیا کوئی 1 to 5 cc بائیک پرچیز کرے گا نہیں یہ ڈائریکٹلی اپنے ہی موڈل کو ڈاؤن کریں گے اگر اس کی اتنی پرائیس رکھیں گے کیونکہ ان کا ایک جی ار موڈل بھی ہے جو کہ جی ار ون ففٹی ہے تو لوگ یہ دیکھیں گے کہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا یہ بائیک ہے تو ساڑھے تین لاکھ کا وہ تو وہ جی ار کو زیادہ پریفر کریں گے کیونکہ وہاں پر آپ کو ایک تو ون ففٹی سی بائیک مل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پرائیس بھی جب اس کی ایکوال ہو جائے گی اور اس کی جو کوالٹی ہے مجھے اس بائیک سے زیادہ بہتر لگ رہی ہے تو اس وجہ سے یہ بائیک میرے خیال سے پاکستان میں اپنی اب اتنی جگہ نہیں بنا سکے گا ہاں اگر ابھی بھی ڈھائی لاکھ کے آس پاس یا پھر ڈھائی لاکھ سے نیچے اس کی پرائیس رکھی جاتی ہے تو پھر یہ اپنی کچھ تھوڑ بہت جگہ بنا لے گا کیونکہ ہونڈا سی بھی ون ٹو فائف ایف کی بات اگر ہم کریں تو اس کی ابھی بھی پرائیس جو ہے وہ دو لاکھ ستر کے 75 کی آس پاس آئے تو اس کی پرائیسے اگر آس پاس رکھیں گے تو ہی اپنی مارکٹ بنا سکے گا اور اگر یہ سوچیں گے کہ يامہ نے اپنے بائیک پر دیا ہوں تو بھی تین لاکھ سے پرائیسک آنگے تو پھر بن گئی مارکٹ اور بن گئی ہے کیونکہ یامہ کی سہل جب جیسے ہی بھی اس کے تین لاکھ سے اوپر گئے بائیک پرس یامہ کی سیل رک گئی ہے اب یامہ کے بارے میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی اپنے انسٹالمنٹ پلان نکالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو بہت جلد آپ کو یامہ میں بھی انسٹالمنٹ پلان ملنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہونڈا میں بھی ملیں گے کیونکہ ہونڈا کے بائک کی سیل بھی کافی زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہے کیونکہ پرائیسز کافی زیادہ ہائی لیول پر جا رہی ہیں ہر مہینے پرائیسز اوپر جا رہی ہیں ڈالر جب اوپر جاتا ہے پرائیسز اوپر چل جاتی ہیں ڈالر جب نیچے آتا ہے تو پرائیسز نیچے آتی ہی نہیں ہے خیر ہم بات کر رہے تھے 150c category کے بارے میں تو یامہ کو چاہیے بھائی ابھی ٹائم ہے جب سوزوکی والے اپنے جکسر 150c launch کر رہے تھے تب آپ کو بھی چاہیے تھا کہ اچھا model 150c کا پاکستان میں launch کر دیتے اب ہمارے پاس جتنے بھی 150c بائک ہے بھائی وہ ہمارے 100 سے اوپر جاتے ہی نہیں ہے یار کوئی تو ایسا بائک لے کے ہو جو 120 سے cross کرے 130 135 تک جائے 140 کو touch کرے اب اتنے زیادہ مطلب 150c بائک پہ ہم 6 لاکھ روپے آ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ پھر بھی ہم اس کو مطلب اس کا وہ output نہیں لے پا رہے ہم 150c honda کا purchase کرتے ہیں ساڑھے تین لاکھ روپے اس کے اوپر لگاتے ہیں پھر بھی ہم نے 100 تک کی چلانا تو بھائی ہمیں کیا موت پڑتی ہے 105 چلاتے ہوئے 105 simple کی بات کریں تو وہ بھی بھائی 100 سے اوپر جاتا ہے ٹھیک ہے اگر میں بات کروں other bikes Yamaha کی بھی بات کروں تو وہ بھی بھائی 100 سے اوپر یعنی کہ 100 کے round body 100 سے اوپر چلا جاتا ہے تو جب ہم نے اتنے پیسے لگا کر 100 تک کی بائک بھانا ہے تو بھائی ہمیں ضرورت ہی کیا پھر upgrade کرنے کی تو اپنی تھوڑی سی industry کو change کریں تھوڑا سا اچھی چیز لے کر رہے ہیں تھوڑی بہتر quality کے لے کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے ride کیا Honda CB150F مجھے riding میں کوئی issue نہیں آیا ٹھیک ہے ابھی جس طرح کے ایک بھائی بات کر رہے تھے کہ یار آپ بتائیں کہ riding experience کیسا ہے تو میں اپنی لوگ پوری ویڈیو دیکھتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے میں اپنی riding experience پورا کا پورا بتاتا ہوں اس میں کہ یار میں نے bike چلایا مجھے کافی اچھا لگا مجھے تھکاوٹ نہیں ہو میں نے کوئی 100 km bike چلا لیا ابھی تک ابھی تک مجھے وہ تھکاوٹ نہیں ہو جو مجھے Honda CG15 میں ہوتی تھی اور vibration کا تو نامو نشان نہیں ہے bike بھگھاتے ہوئے پتہ نہیں لگتا مطبع ایسا چلتا ہے کہ آپ کوئی car کی drive کر رہے ہو مطبع اتنی مزے کا ride experience ہے لیکن اگر نہیں ہے تو بھائی speed نہیں ہے اس میں speed بہتر ہونی چاہیے Honda والوں کو تھوڑا یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یار اس کی speed کے اوپر تھوڑا سی توجہ دینی چاہیے اس کے علاوہ gears میں تھوڑا سا مجھے یہ issue آیا کیونکہ جو نیا rider ہوتا ہے اگر وہ forward gears سالے چلا کے اگر وہ return shift میں آتا تو اس کو تھوڑی سی problem ہوتی ہے ابھی میرے ساتھ بھی ایسا issue ہوا کہ میں نے زیادہ تر میری جو usage ہے وہ forward gears کی ہے تو میں نے جب اس bike کو چلایا تو مجھے تھوڑا سی problem ہوئی میں مطلب gears نکالنے میں اور ڈالنے میں تھوڑا problem مجھے ہو رہا تھا اور کئی پر جہاں پر میں نے gear لگانا تھا وہاں پر میں نے gear نکالا تو bike نے boost کیا تھوڑا سا تو اس لیے یہ problem تھوڑی سی ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی آپ bike لے کر آرہے ہو اچھی category کا تو اس میں forward رکھ دو زیادہ بہتر ہے اگر آپ جو riders ہیں جو heavy bikes جن کو چلانے کیا تھا ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں کیونکہ بڑے bikes میں تو ہوتا ہی return shift ہے تو میرا کہنے کا مقصد اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ابھی تک جتنے بھی 15060 bike ہیں وہ under power ہیں مزے کے نہیں ہے چاہے آپ high speed cafe racer کی بات کر لو تو اس کے بھی بہت زیادہ بہت اچھے test آپ کے لیے میں لے کر آنے والا ہوں تو یاما والو اگر آپ لوگ game changer بننا چاہتے ہو تو کچھ ایسا پاکستان میں 15060 bike لے کر آؤ جو آپ کو مطبع ہمیں speed بھی اچھی ملے ABS کو option ملے EFI کو option ملے price کو مارو گولی اور لوگ اس کو بھی لیں گے اور جب میں نے جی آر لانچ ہوا تھا تو میں نے ایسا سوچا تھا کہ جی آر اتنی سیل نہیں ہوگی جی آر کی لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کو purchase کیا اور آج روڈ پہ آپ کو جی آر 150 جو ہے وہ نظر آتا ہے تو یاما والے اسی سے ڈرنے ہیں صرف کہ بھائی ہم لانچ کریں گے پتہ نہیں ہمارا بائک بائک سیل ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر نہیں سیل ہوا تو بھائی انسٹالمنٹ پہ لے آنا اس کو ضرور سیل ہوگا تو خیر آپ کا اس بارے میں کیا کریں نیچے مجھے کمیٹس کر کے ضرور بتائے گا لاؤس میں آپ کا خوص رسلانہ مطابع سے اجازت چاہے گا اس وقت ساتھ کے اللہ آپ کو میشہ خوش رکھے مجھے اپنی دعا میاں درکھئے گا اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ